سولر پینل مجھے لگوانا تھا اپنے گھر میں اس کے بعد میں میں اس نتیجے پہنچا کہ پرفیکٹ والوں کو یہاں مجھے تھوڑا بہتر لگا ان کا کام بارال انہوں نے کام کیا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے بہت کافی میں مطمئن اس کام سے میرے آس پر اس کے لوگ بھی آئے انہوں نے بھی دیکھا وہ بہت تعریف کی انہوں نے کہا بہت اچھا کام کروا ہے پرفیکٹ والوں کا یہ کہ کام اچھا ہے میاری کام ہے السلام علیکم دوستو میں ہوں عبد المالک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پرفیکٹ پاور سلوشنز بیسیکلی میرا تعلق پرفیکٹ پاور سلوشنز کمپنی سے ہم لوگ سولر انسٹال کرتے ہیں پورے پورے پروجیکٹ اور اس کے علاوہ ہم سولر سسٹمز کی سیل اینڈ سرویسز بھی کرتے ہیں تو الحمدللہ آج جو میں آپ کو سولر سسٹم دکھانے والا ہوں یہاں گلشن میمار سیکٹر ٹی کے اندر ہم نے یہ سیٹ اپ انسٹال کیے پانچ کلو وارٹ کا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا بہترین فریم سیٹ اپ کیا ہے جیسا کہ ہماری جو فریم کالٹی ہوتی ہے ہم لوگ انسٹال کرتے ہیں ہم لوگ ریڈی میٹ مارکٹ کا فریم استعمال نہیں کرتے ہم لوگ اپنا دستی فریم بناتے ہیں تو ہماری اس میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس فریم کو اچھی قوالٹی کا بنائیں کیونکہ ہمارے جو پینلز ہوتے ہیں ان کی جو لائف ہوتی ہے پچیس سے تیس سال لائف ہوتی ہے تو ہم اگر ایک سیٹ اپ لگا رہے ہیں تو ہمارا فریم بھی اس قوالٹی کا ہو جس کی پچیس سے تیس سال لائف ہو تو اس میں ہم چار انچ کے پائپ یا کبھی تین انچ کے پائپ سولر گیج میں اور ہم سکوائر پائپ استعمال کرتے ہیں ڈیرھ بائی تین کا تو اس پر ہم لوگ فریمنگ کرتے ہیں فریم کے کلپس آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم بڑے ہی خوبصورت انداز میں ائر پریشر کے ایکزٹ کو بھی مدد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی پلاننگ کرتے ہیں اور پینل اس کے اوپر فٹ کرتے ہیں پروپر گیپس دیتے ہیں تاکہ ائر پریشر بھی نکل سکے اور پینلز کو کبھی آندھی یا جھکڑ چلنے کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو سکے تو اس کے بعد باری آتی ہے ہماری وائرنگ کی ہم اس کی وائرنگ بھی پروپر طریقے سے کرتے ہیں کسی قسم کا کوئی پھیلاو نہیں ہوتا تاکہ ایک سیٹ اپ لگا ہے تو بہت ہی خوبصورت انداز میں اور پروفیشنل انداز میں ہم لگائیں جیسا کہ آپ ہمارے کام کی کوالٹی دیکھ رہے ہیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس کے بعد ہم لوگ جو سسٹم کی فٹنگ کرتے ہیں وہ بھی الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز میں کرتے ہیں اور سب سے بڑے ہمارا جو کالٹی کا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو سسٹم کی پوری سپیسیفکیشن ہوتی ہے اس سپیسیفکیشن کے انداز میں ہم اس کو سسٹم کو لے کر چلتے ہیں اور اس کی انسٹالیشن کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم نے جتنے بھی سیٹ اپ لگائے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا بہت کرم ہے احسان ہے کہ اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی آفٹر سیل سرویس میں کوئی پریشانی نہیں آتی اور اس کے علاوہ ہم جو سیٹ اپ لگاتے ہیں اس میں آفٹر سیل سرویس میں ہماری یہ سرویسز ہوتی ہیں کہ ہم ہر مہینے ایک وزٹ کرتے ہیں جس میں ہم اس سسٹم کی پروپر نگے بانی کرتے ہیں دیکھ بھال کرتے ہیں کہ سسٹم کیسے کام کر رہے کیا کام کر رہے کتنا جنریٹ کر رہے سسٹم اور کسٹمر کو اس حوالے سے کوئی کمپلین تو نہیں آ رہی اس کے علاوہ بھی ہم کسٹمر کو آفٹر سیل سرویس جو ہے وہ بہت اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں جب بھی کسٹمر کسی بھی حوالے سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم اس کو آن لائن اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں بیسکل ہم لوگ جو کام کرتے ہیں انویریکس کے اوپر کرتے ہیں کیونکہ انویریکس کا جو ہے اس وقت مارکٹ میں جو برانٹ چل لے بہت اچھا چل لے تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن قوالیٹی کے اعتبار سے اور جو ان کے انویرٹرز ہیں ان کی ساکٹر پروگرامنگ کے اعتبار سے بہت ہی اچھا فیڈ بیک ہے تو الحمدللہ جتنے سیٹ اپ لگائیں اس میں ہمیں تو کوئی خراب فیڈ بیک نہیں ملا جو ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے مارکٹ میں ہر بندہ اپنے ایکسپیرینس بتاتا ہے ہم درجنوں سیٹ اپ لگا چکے ہیں الحمدللہ اور ہمیں ابھی تک انویریکس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں ملی اور چھوٹے موٹی کوئی کمپلین ملتی بھی ہے تو الحمدللہ اس کمپنی کی جو ہے وہ سرویس سینٹر بہت فعال ہیں اور اچھی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اور بہت جلدی ریسپانس دیتے ہیں سولر سیٹ اپ کی حوالے سے جو ان کے جو سسٹم ہیں انورٹرز ہیں ان کے اندر ایک جدت یہ ہے کہ وہ وائی فائی سے منسلک ہو جاتے ہیں اگر ان کے ساتھ وائی فائی باکس لگایا جائے تو وائی فائی سے منسلک ہو جاتے ہیں اور کافی سارے جو ان کے مائنر سوفٹویئر فالس ہوتے ہیں وہ آن لائن ہی سولو ہو جاتے ہیں جیسا کہ میں نے ایک جگہ نائٹرکس کا سیٹ اپ لگایا ہے انورٹرکس کا بہت ہی 2020 کا جدید سسٹم آیا ہے نائٹرکس تو نائٹرکس جو ہے بہت ہی بہترین چیز بنائی ہے انہوں نے نائٹرکس کے اندر انہوں نے یہ فیسیلیٹی رکھی ہے کہ اس میں بہت ہی کم چانس ہے ہارڈویئر فالٹ آنے کا اس میں انہوں نے بلٹن وائی فائی باکس دیا ہے اور اس کی آن لائن ٹیکنیکل سرویس سپورٹ بنائی ہے جو سوفٹویئر کے حوالے سے ہمیں آن لائن فیڈبیک فراہم کرتی ہے اور کوئی بھی سسٹم کے اندر پرابلم آتی ہے تو وہ آن لائن اس کو لے کر آن لائن سوفٹویئر پرابلم سالف کر دی جاتی ہے تو میرا بھی آپ لوگوں سے جو ہے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ جب بھی سولر سسٹم لگائیں تو مٹریل کے اعتبار سے آپ انویریکس کو ہی سیلیکٹ کریں الحمدلہ ہمارے پاس انویریکس کی ڈیلر شپ ہے اور انویریکس کی کوئی بھی پرڈکٹ آپ خریدنا چاہیں تو آپ ہم سے منگا بھی سکتے ہیں خرید بھی سکتے ہیں تو چلیں باتیں تو بہت ہیں ختم نہیں ہوں گی میں آپ کو سیٹ اپ انسٹالیشن دکھاتا ہوں کہ ہم نے کس طرح یہ سیٹ اپ انسٹال کیا ہے سکرین شوٹ بھی آپ دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ ہم ابھی چلتے ہیں انویرٹر کے پاس اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ ایروکس سیریز کا انویرٹر لگایا ہے اور چار سو وٹ کے مونو پرک دس پینل لگایا ہے اور ہم نے فریم جو بنایا ہے اس میں ایکسٹا بنایا ہے فریم میں آپ کو خالی جگہ نظراری ہوگی یہ ہم نے ایکسٹا اس لیے بنایا ہے کہ اس میں ابھی مزید کیپیسٹی ہے کہ ہم اس پہ چار پینل لگا سکیں ابھی انویرٹر کی طرف انشاءاللہ میں آپ کو وہاں بھی دکھاتا ہوں کہ ہم نے کتنے خوبصورت انداز میں انویرٹر کو لگایا ہے تو چلتے ہیں انویرٹر کے پاس اس سے پہلے کہ ہم انویرٹر کے پاس چلیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ پینل ہم نے لگایا ہے یہ رائزن کا انویرکس کمپنی کا رائزن برانڈ ہے رائزن برانڈ کے یہ ہم نے دس پینل لگایا ہے جو کہ مونو پرک لگے ہوئے ہیں مونو پرک یہ ایک سو چوالیس سیل میں نیا پینل آیا ہے اس وقت مارکٹ میں تو یہ ہم نے لگایا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو باقی میں چلتا ہوں آپ کو انویرٹر کے پاس چل کے دکھاتا ہوں کہ ہم نے انویرٹر کس طرح انسٹال کیا تو دیکھیں یہاں پہ ہم بہاں سے جو ہے وائر نکال کے چینل پٹی کے ذریعے ہم نے یہاں پہ یہ باکس بنایا ہے جنریشن باکس جس کو ہم کہتے ہیں اپنی اسطلاح میں ہر کسی کی اپنی اسطلاح ہوتی ہے میں تو اس کو جنریشن باکس کہتا ہوں اس میں ہم لوگ حسبے معمول بریکرز لگاتے ہیں ایک تو ڈی سی بریکر ہوتا ہے ہمارا جو پینل سے جو ہمارا ڈی سی کرنٹ آ رہا ہوتا ہے ڈی سی وائر آ رہا ہوتا ہے اس پہ ہم ایک ڈی سی بریکر لگاتے ہیں اس کے علاوہ ایک ہم اے سی بریکر لگاتے ہیں اس کو انپٹ پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے ہم لوگ یہاں پہ لگاتے ہیں بیٹری کے لیے تاکہ ہم وقت آنے پر کبھی اگر ضرورت پڑے تو بیٹری کو کٹ اف کر سکیں یہاں پہ بیٹری کے لیے ایک بریکر لگاتے ہیں یہ بھی ڈی سی بریکر ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ یہاں پہ یہ چینل پٹی ڈکٹ پٹی کے ذریعے بہت ہی خوبصورت انداز میں تاکہ کم سے کم وائرس کا الجھاؤ نظر آئے ہم لوگ یہ سسٹم انسٹال کرتے ہیں تو ابھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے انداز میں ہم نے لگایا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے لک بھی اچھا آ رہا ہے اور الحمدللہ جیسا لک آ رہا ہے ویسے یہ کام بھی کر رہا ہے بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے اس وقت جو ہے یہاں کی پوزیشن یہ ہے کہ الحمدللہ پورا گھر جو ہے وہ اس سسٹم کے اوپر چل رہا ہے دن میں ہماری کیا الیکٹک یوز نہیں ہو رہی یہاں پہ تو ابھی جو ہے یہاں پہ میں آپ کو جنریشن دکھاتا ہوں اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سسٹم کے اندر یہ فیسلیٹی ہے کہ یہ ایم پی پی ٹی ہے ایم پی پی ٹی جو ہے اس کے اندر یہ سہولت موجود ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جتنا لوڈ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اسی لوڈ کے بقدر یہ سولر سسٹم سے پینل سے یہ جنریشن کو کھیچ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ہمارا نیچے لوڈ چل رہا ہے تقریباً ایک کلو وارٹ کا تو ایک کلو وارٹ کا لوڈ جیسا کہ چل رہا ہے ابھی میں آپ کو جنریشن دکھاتا ہوں پینل سے یہ جنریشن شو کر رہا ہوگا یہ بھی اسی رینج کے اندر دیکھیں یہ تقریباً 1.16 یعنی 1160 وارٹ ایک ہزار پانچ وارٹ وہاں پہ آپ کا کنزمشن شو ہو رہا تھا اور 1.170 وارٹ یہاں پہ آپ کی جنریشن شو کر رہا ہے تو جیسا کہ یہاں نیچے ہمارا لوڈ بڑھے گا یہ ویسے ہی پیچھے سے جنریشن کو کھیچے گا تو اس کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ آٹو ہوتا ہے آٹو سٹیبلائز کرتا ہے یعنی آگے جتنا کنزمشن کی ضرورت ہوتی ہے پیچھے جنریشن بھی اتنا ہی کھیچتا ہے اب یہ کم جنریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پانچ کلو وارٹ کا سیٹ اپ لگا ہوئے اور یہ ایک کلو وارٹ یا سوہ کلو وارٹ جنریشن کیوں شو کر رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس میں آٹو سٹیبلائزیشن ہوتی ہے جنریشن کے حوالے سے اور کنزمشن کے حوالے سے کہ جتنا آگے استعمال ہو رہا ہوتا ہے جتنا ضرورت ہوتی ہے پیچھے سے جنریشن ہی اتنا کھیچے گا اگر ہم پیچھے سے لوڈ بڑھا دیں گے کنزمشن لوڈ بڑھا دیں گے تو پیچھے سے یہ جنریشن بھی اس حساب سے کھیچے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس وقت جو ہے لوڈ ایک کلو وارٹ کا چل رہا ہے تو تقریباً سوہ کلو وارٹ جنریشن آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوڈ بڑھائیں گے تو یہ جنریشن بھی بڑھائے گا باقی اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ چار بیٹرییں لگائی ہیں فینیکس کی ٹی ایک سٹھارہ سو جو کہ ٹو تھرٹی ایمپیئر ہوتی ہیں اگر فورٹی ایٹ وولٹ کی ریٹنگ پہ دیکھا جائے جیسا کہ یہ فورٹی ایٹ وولٹ کا سسٹم ہوتا ہے ٹو تھرٹی ایمپیئر کا جو بینک بنتا ہے ہمارے پاس تقریباً لگ بگ گیارہ ہزار وارٹ کا بینک ہے یہ اگر یہ ہنڈیڈ پرسنٹ فل ہوتا ہے تو ہمارے پاس گیارہ ہزار وارٹ کی کیپیسٹی ہوتی ہے پر آر کے حساب سے یعنی اگر ہم اس پہ جو ہے جس حساب سے ڈالیں گے جتنے وارٹ کا ہمارا لوڈ چلا اگر ہم اس کی کیلکولیشن کرنا چاہیں کہ ہمیں کتنا ٹائمنگ دے سکتی ہے تو گیارہ ہزار وارٹ پہ جو ہمارا کرنٹ لوڈ چلا ہوگا رات کو آکٹر جنریشن جو ہمارا لوڈ چلا ہوگا اس کو اگر ہم اس کے گیارہ ہزار وارٹ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے جو آر نکل آئیں گے میٹر تقریبا جو ہے وہ سمجھنے اگر ہنڈیڈ پرسنٹ پہلے چل رہا تھا تو اب جو ہے ایٹی سے ایٹی فائی پرسنٹ چل رہا ہے تو الحمدللہ بہت ہی پر اتمنان سسٹم ہے یہ اور جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بجلی کا بل ہے اس کا برڈن ہم پر بہت زیادہ ہے اور ون ٹائم انویسمنٹ کے بعد اس برڈن کو کم کرنا چاہتے ہیں اور آفٹر وارٹی یا آفٹر سم پیریڈ اپنی بجلی جو ہے وہ فری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سسٹم جو ہے بہت ہی بہترین ہے ایک گھر کے لیے پانچ کلو وارٹ کا سسٹم بہت ہی زبردست سسٹم ہے اور الحمدللہ جہاں بھی ہم نے لگایا اس کا بہت ہی بہترین ریزلٹ ہے اگر ایک گھر کا بل تیس پہنتیس ہزار روپے تھا یا بیس پچیس ہزار روپے تھا تو وہ ابھی چھ سات ہزار روپے کے بل پہ آ چکا ہے اتنا لوڈ استعمال کرنے کے بعد یعنی آپ کی جو ایوریج کنزمشن کیپیسٹی ہے اس کی آپ روزانہ کی وہ تین کلو وارٹ کی ہے آپ اس پہ ایزیلی تین کلو وارٹ ایوریج ڈیلی کنزمشن کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ آپ کو بہت ہی زبردست بجلی بچا کے دے سکتا ہے اور اس میں ہم جو گارنٹی دیتے ہیں اگر کنزمشن ہمارے شیڈول کے مطابق کسٹمر کرے تو ہم اس میں اس کی گارنٹی دیتے ہیں اس بات کی شورٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ پانچ کلو وارٹ ہمارے میار کا سیٹ اپ لگوا لیتے ہیں تو آپ کو مہینے کے پانچ سو یونٹ کی بچت اتھینٹک ملتی ہے اور میرے خیال سے ایک نارمل گھر کے جو یونٹس ہوتے ہیں پانچ سو سے سات سو ہوتے ہیں اگر گھر میں ایک تن کا ای سی بھی لگا ہوا ہے تو تو میرے خیال سے آپ کو بہترین بجلی کی بچت ہو سکتی ہے باقی الحمدللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سیٹ اپ جو ہے آپ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سیٹ اپ بہت پسند آیا ہوگا اور ہماری انسٹالیشن کی کوالٹی کے بارے میں آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہماری حوصلہ افضائی کیجئے گا کہ ہمارا کام کرنے کا طریقہ کیسا ہے اور ہمارے سیٹ اپ کس خوبصورت انداز میں لگائے جاتے ہیں اور الحمدللہ کسٹمر سے بھی ہم فیڈ بیک لیں گے کہ کسٹمر اس سے کس حد تک مطمئن ہے یہ بھی آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ آپ اگر ہمیں سولر سیٹ اپ لگوانے کے لیے آپ ہماری کمپنی کو پرفیکٹ پاور سلوشن کو ریکمنٹ کرتے ہیں تو ہم پانچ سے چھ دن میں یا میکسیم ایک ہفتے میں آپ کو یہ سیٹ اپ انسٹال کر کے دے سکتے ہیں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر کسی کسٹمر کو رابطہ کرنا ہے تو رابطہ ورڈ سپ پہ کیجئے گا اور میں اس بات کی معذرت آپ سے پہلے سے کرتا چلوں کہ بعض کسٹمر ہوتے ہیں ورڈ سپ پہ رابطہ کرتے ہیں ان کو اگر وقتی طور پر جواب نہیں مل پاتا تو اس کے لیے میں پہلے سے ہی معذرت خواہ ہوں کیونکہ ہم مصروف ہوتے ہیں اور ہم فردن فردن اپنا ورڈ سپ چیک کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ہر کسٹمر کو اس کا ریپلائے ملے باقی جو ہے جو سیریس کسٹمر ہیں جو واقعہ تن لگوانا چاہتے ہیں تو وہ کسٹمر پہ کال بھی کر سکتے ہیں لیکن ہر کسٹمر کو کال کرنے کی اجازت نہیں ہے جو صرف معلومات لینا چاہتے ہیں تو وہ ورڈ سپ میسج کے ذریعے ہم سے جو بھی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں باقی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ہمارا سیٹ اپ آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہر بندہ اس سے مصطفید ہو سکے اور لائک کیجئے گا اپنی دعاوں میں اپنے اس اہکر بندے کو یاد کیجئے گا اللہ حافظ السلام علیکم یہ سولر پینل مجھے لگوانا تھا اپنے گھر میں تو میں نے یوٹیوب پہ کافی سرچ کیا کئی لوگوں سے میں نے معلومات کی اس کے بعد میں میں اس نتیجے پہنچا کہ پرفیکٹ والوں کو یہاں مجھے تھوڑا بہتر لگا ان کا کام چونکہ ان کے کام کو میں نے یوٹیوب پہ ہی دیکھا تھا میں نے اور میں کافی اس سے متاثر ہوا پھر میں نے ان کو بلایا بات چیت کی ان سے اور بارہل انہوں نے کام کیا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے بہت کافی میں مطمئن ہوں اس کام سے اور ماشاءاللہ بہترین سسٹم چل رہا ہے اس کے علاوہ بھی میرے آس پڑکس کے لوگ بھی آئے انہوں نے بھی دیکھا وہ بہت تعریف کی انہوں نے کہا بہت اچھا کام کروا ہے میں اصل میں سستے کی طرف میں گیا نہیں پرفیکٹ والوں کا یہ ہے کہ کام اچھا ہے میاری کام ہیں اور ظاہر ہے اس حساب سے پیسے بھی ہوتے ہیں تو میں نے پیسے نہیں دیکھے میں نے صرف ان کا کام دیکھے میں مطمئن ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے اور انہوں نے مجھے کافی تسلی بھی دیئے کہ بعد میں بھی میں حاضر ہوں کسی قسم کی کوئی پرابلم آتی ہے کچھ آتی ہے تو انشاءاللہ میں سالف کروں گا بس یہ میرے لئے بہت ایک اچھی بات تھی تینکیو جزاکرلہ موسیقی موسیقی